موسیقی آداب ناظرین روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اسم مسعود احمد آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی اہم خبر ہم اسی لئے یہاں پہ پہنچے ہیں کیونکہ ونس ای وف سپریم کورٹ کی لور بینچ یہ آرڈر دی تھی جو آج اس آرڈر کا اور اس الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہے ختم ہو چکا ہے تلنگانہ میں KCR صاحب کو موہن بھاگوات سے اگر اچھی اگر کوئی چیئر مل سکتی تو وہ آج اس کے حق دار ہے اور کے چندرہ شیکر راؤ نے اس تمام چیز کی کانسپرینسی میں نمبر ون رول ادا کرا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا پہلے ہائی کورٹ میں مہاجرین صاحب مہاجر صاحب یہ کیس کو جیتے اور اس ٹائم پہ عفضل بیہ پانی خسرو پاشا یہاں پہ چیئرمن تھے مزید اس کے بعد آپ کو واضح کر دوں یہ جو کیس سپریم کورٹ میں چلا بھائی یہ کوئی ایم ایم سی سے نہیں تھا کوئی لینکو سے نہیں تھا یا کوئی ایم کے والے سے نہیں تھا یہ تلنگانہ گورنمنٹ اور وغبوٹ کے انڈر میں تھا وغپراپٹی کا کسٹوڈین وغبوٹ ہوتا ہے اور گارڈین گورنمنٹ ہوتی ہے تو یہ پوری کانسپینسی یہ ہے کہ تلنگانہ کے اگر چیف منسٹر کیسی آر جیسا انہوں تلنگانہ فارم ہونے سے پہلے بولے کہ میں تمام حسین شاہ والی اور لینکوے کی جاگیر پر بیلوں کے ساتھ حل چلاوں گا دو مہینے میں حاصل کر کے دوں گا تمام لوگ اس کو سنیں آج سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے وہ کام کیسی آر نے کیا ہے کہ پورے ہندوستان کی وہ فرازی پورے ہندوستان کی وہ فرازی ونس اے وقف الویز وقف نہیں رہی یہ کیسی آر کا کارنامہ ہے اور یہ خاخی چڑی سے بھی زیادہ خطرنا کارنامہ ہے اس کے بعد کیسی آر صاحب اگر اپنے وعدے پہ رہتے تھے ایک افیڈیویٹ ایک افیڈیویٹ اگر کیسی آر صاحب دے رہی تو برابر یہ کیس وگ بوٹ کے انڈر میں آتا تھا مہاجرین صاحب سپریم کورٹ بوٹ کے پینل کے ممبر تھے ان کو نکال دیا گیا جیسا ہمارے عثمان صاحب بولے آبیدی صاحب ان کو نکال دیا گیا تم می ایڈویٹس کو کھڑا کر اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے غور فرمائیے بھائی میری بات کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے ایک سے ایک وقلہ لاکھو کرو روپیہ دے کر وگ بوٹ کے اگنس پہ کھڑا ہے اور میں بتا دوں آپ کو وگ بوٹ کے تمام ممبرز اپنے اپنے اہلیاؤں کے چھڑیاں پینلو آپ ہمارے علماء دین جو وقف کی زیادات نہیں بچا سکرہیں جو مسجدیں شہید ہوئے تو آکے نہیں کھڑ سکرہیں وہ 839C کی چاٹوکاری کر رہے ہیں میں کھلا بول رہا ہوں اسی لیے بول رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ہندوستان کا سب سے بڑا شہید ہوئے تو آکے نہیں کھڑ سکرہیں وہ 839C کی چاٹوکاری کر رہے ہیں میں کھلا بول رہا ہوں اسی لئے بول رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ہندوستان کا سب سے بڑا آسیا اساسا چلے گیا اور جو آرڈر سپریم بوٹ کا لے کے آئے وہ آرڈر پوری انڈیا میں implement ہوتا ہے میرے بھائی اب آپ دیکھنا گٹالا بگم پیٹھا ہمارے ہاتھ سے چلے گئی اور چلے جائیں گی اس آرڈر پر اس آرڈر کو سمجھنا ہوگا ہم کو اور اسودتی نویسی صاحب مہاتمہ گاندی بیریسٹر تھے ہندوستان حاصل کرے آپ کیا حاصل کرے بیریسٹر ہو کے آپ وہ گوٹ کے لئے آپ کیا کرے بتائیے آپ کچھ نہیں کرے آپ کے MLS کچھ نہیں کرے آپ کے ACR سے بات کر سکتے تھے یہ کوئی لگڑاپتی راج گوپال کا کیس نہیں تھا یہ کوئی MK والے کا کیس نہیں تھا یہ Deloitte والے کا کیس نہیں تھا یہ حکومت کا کیس تھا جس کے ساتھ آپ ہیں جس کے ساتھ آپ تھے میں سمجھا رو پبلک کو سمجھنا ضروری ہے جس کے ساتھ آپ تھے آپ مشاہرہ کریں آپ چیف منسٹر کے ساتھ مشاہرہ کریں آپ اسملی میں بتائیے ایک جہداد آپ کونسی ایک جہداد بچائے ایک جہداد یہی عزیز پاشا آکے پرابر دھنرہ دے رہے ہیں یہی عثمانہ واجری یہی تمام لوگ آکے دھرنا دے رہے ہیں علماء دین آپ کا کام ہے آپ ہمارے سر کا تاج ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس مقام پہ ہیں ورک بوٹ کے بورڈ میمبرز کبھی آج تک کوئی عمام عثمان خان کو دیکھیں گی عثمان آلاجری کو دیکھیں گی تمام لوگوں کو دیکھیں گی وف کے لیے بچانے کے لیے وف کے بورڈ میمبرز کو بھی نہیں پشانتے کوئی کہا ہے وف کے بورڈ میمبرز سپریم کورٹ میں کیس کون نہ لے کیس چندرش کر رہا ہوں کی گورنمنٹ تیلنگانہ گورنمنٹ منصوبہ بن مسلمان جہدادوں کو اندر کر رہے ہیں بات کرنا دو ساہ ریویو میں یہ ہمارا ریویو میں کچھ ہونے والا نہیں ہے ریویو میں سپریم گوٹ کا جج ایک جس دوسرے جس کو بولیں گا کہ تم غلط دیا میں غلط دیا پورے پوائنٹ پہ بحث ہو چکی ہے ایک ایفی ڈیویٹ داننا تھا تیلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک ایفی ڈیویٹ جو کیسی آر وعدہ کرا تھا جو کیسی آر وعدہ کرا تھا یہ بول کے وعدہ کرا تھا کہ میں تمام وف کی جہدادوں کو حاصل کروں گا اس پر مشاہرہ ہوا تھا ایک طرف مشاہرے میں اکبر عدی نویسی تھے ایک طرف کیسی آر اپنی واوائی کر رہے تھے عوام کو سمجھنا چاہیے تمام منجلس کے وہ جو لوگ اپنی جان دے دیں منجلس کے لیے میں ان سے ہاتھ جڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں جائیے پوچھئے اکبر عدی نویسی سے کیسا لینکو کا کیس آرے کیسا حسین چاویلی کی جاگیر گئی کیسا وقفی آئیدانہ لٹ رہی کیسا بالاپور میں پلاتنگ ہو رہی اکبر عدی نویسی صرف گھر کے دیوان خانے میں بیٹھ کے بول رہا کہ بالاپور میں کوئی نیلے نہ آؤ خطب شاہی ٹوم سے کس کی ماجنی کس کی ماجنی کے پراپٹی خرید سکا میرے بھائی سمجھئے مساجد ہندوستان میں یہ تھی اس وقت کی اہم خبر روزانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز اس کے ساتھ مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ